سولن میں بھارتی جنتہ یوہ مرچہ کے راستے مہا سچیو سورو چودری نے سولن کا دورہ کیا اور بھاجیموں کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر چناووں میں جیت خاصل کرنے کی نیتی بنائی گئی ساتھ ہی بھاجیموں کو کس طرح مجبوط اور سدریڑ کیا جائے اس پر وستریت چرچہ بھی کی گئی اس موقع پر سورو چودری نے بتایا کہ بھارتی جنتہ یوہ مرچہ سموچے ہیمارچل میں بائیک ریلی کرنے جا رہی ہے اس ریلی کو کس طرح سے سفل بنایا جائے اس پر بھی چرچہ کی گئی انہوں نے کہا کہ لوگ سبت چناووں میں بھارتی جنتہ یوہ مرچہ ایک مہتپونڈ کڑی کا کارک کرے گا اور پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بھاجپاک کے سر پر جیت کا تاج پہنائے گا بھاجیومو راست مہا سچیو سورو چودری نے کہا کہ دو مارچ کو سولن میں بائیک ریلی آئیوجد کی جائے گی اس ریلی میں پرتیک بھوٹ سے بیس مرچہ کے کارکرتہ بھاگ لیں گے اس ریلی کے مادیم سے جہاں ایک اور یوہوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے گا وہیں شیملہ سنسدی اکشیتر کے لوگوں کو کیندر سرکار کی نیتیاں اور یوجناوں سے آفگر کروایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ یہ ریلی شیملہ سنسدی اکشیتر کا دورہ کرے گی اور یوہوں کو اپنے ساتھ بھی جوڑے گی دو تاریخ کے لیے سولن میں اور پورے مارچل میں بائیک ریلی نکلے گی اس کی کیا مکھے پوائنٹ ہوں گے کیسے بائیک ریلی رکے گی کہاں کا سواگت ہوگا اور کیسے ہم کو اپنے بھوٹ اور شکتی کے اندر کبر کرنے اور ڈسٹک کبر کرنی ہے اور بیوستک طریقے سے نریندر موڈی جی سرکار کا جو میسیج ہے وہ ہم کو گھر گھر پہنچانا ہے اس کے اندر جو کارکرتہ جھوڑے جائیں گے وہ ہمارے سارے بھوٹ لیول کے کارکرتہ رہیں گے ہمارچل نے تیہ کر رہا کہ ہر بھوٹ سے بیس لوگوں کی ٹولی نکلے گی جو اپنے بھوٹوں سے نکل کے شکتی کے اندر نکل کے ویدھات سوا پور کر کے اور پوری پارلیمنٹی کانفرنسی گور کریں گے موڈی جی سرکار کا میسیج دیں گے جس طرح سے نریندر موڈی جی کی نیترات پر بھارتے بھائیو سیدہ نے آج پاکستان کا بیمان بھی گرا دیا اس کا میسیج لے کے اور جوش لے کر ہم سوماس کی میچ پہ جائیں گے ایچٹوڈے کے لیے سولن سے چنمے کی ریپورٹ